دوستو قرآنے سمیں میں کلوں کے باہر کہہرے پانی کی کھائی کو دعا کر اس میں مگرمچ اتحادی چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اتنی آسانی سے کلے کے اندر کوئی انٹری نہ کر سکے اس طرح سکھی گئی سیفٹی ایرینجمنٹ کو موڈ کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ورن بفرٹ کہتے ہیں کہ جس بجنس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں پروفیٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی موڈ ہونا بہت ضروری ہے دوستو ایکنومک موڈ کسی بھی کمپنی کو سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دیتا ہے اور اس کے پروفیٹ اور مارکٹ شیئر کو پروٹیکٹ کرتا ہے فور ایکزمپل اگر کسی کمپنی کو ایک نورمل ہینڈ سینٹائزر بیچنا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں بکیں گے لیکن وہی سیم ہینڈ سینٹائزر اگر ہندوستان یونیور اپنے برینڈ لائز بوائی کے اندر بیچے تو وہ ہاتھو ہاتھ بک جائیں گے پھر چاہے اس کا پرائیز مہگا ہی کیوں نہ ہو اسی طرح ایپل کوکا کولا اور نیسلے جیسی کمپنیز کی بھی برینڈ ویلیو بنی ہوئی ہے سو ان کمپنیز کے پاس موڈ ہے ان کا برینڈ جو انہیں ان کے کمپیٹیٹر سے ایکسٹر ایج پروائی کرتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر کسی کمپنی نے کوئی تیکنولوجی ڈیویلپ کر کے اسے پیٹرنٹ کروا لیا یا پھر کسی کمپنی کے پاس کسی پرپلر بیجنیس کا لائسنس ہے جو گورنمنٹ اتنی آسانی سے دوسری کمپنیز کو پروائیڈ نہیں کرتی تو ان کمپنیز کو ایکسٹر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے جو لنگے سمیہ کے لیے ان کے پروفٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے سو دوستو کسی بھی کمپنی میں انویسٹرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کمپنی میں کونسی ایسی خاص بات ہے جو اسے کمپنی